موسیقی 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 ہمارے سامنے یہ ایک شخص موجود ہے جو اس وقت ہلمٹ کے بغیر ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مران صاحب ہلمٹ نہیں پہنا ہوا آپ کو بھول گیا لے لے امیلٹ تو آپ کو بتائی سکتی ہوئی ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی چلان مگر سے آرہا تھا میرا ابھی چلان مگر چال چلان مہا پرکے آ رہا ہوں آگا مجھے دو بندل رکھا میں ان کو پرچیت کریں میرا پیچھے ابھی چلان مہا پرکے آ رہا ہوں ہمارے ہوں کو بہت زیادہ سکتی ہے یہ بہت دو تین دن کی بات ہے آپ کا گھر اب کتنی دور ہے میرا ادھر سے کورٹ اب دن مالک موٹری سیٹی تو آپ آپ راستہ میں جان دیتے جائیں گے بار بار نہیں ان کو پرچی تکھا گا وہ لوگ جانے دے گے مجھے اگر میرا پرچی نانہ ہوتی ان لوگ میرے جلان پیٹ کاٹ دینا تھا میں دو دفع بچھا پیر اچھا لائسنس بنایا میں یہ بھی نہیں بنا لائسنس بھی نہیں بنایا آپ کا ایج کی تھی میری ٹارہ سال ٹارہ سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی یہاں تک آپ نے لائسنس بنایا ہے لرنڈر بنوایا ہے نہیں وہ بھی نہیں بنایا کچھ بھی نہیں بنایا ہے ایڈی کارڈ بنا میرا بے فارم صرف بنا میرا ہلمٹ کا چلان آپ پہ کٹ گیا ہے اب آپ کا یہ لائسنس کا چلان یہاں پہ دوبارہ کٹی نہیں کٹے گا ان کو پرچی کم وہ لوگ جانے دے گا مجھے چلیں آئیے دیکھتے ہیں جانے دیتے ہیں کہ نہیں آئیے دی ایڈی کارڈ بنایا ہے شروع والدہ کو جھرے لینے آئے تھا میری ٹارہ ساریٹری کاری بنوانے جو آروم ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کی ٹارہ سارے جائے میری بے فانے پر بنا ہوں میری بے فانے پر لکھا ہوں کار پڑھا ہوں مالک نے اس کے پاس اس باقاپی کاز اس کے پڑے ہوئے اس کے پاس کیا ہو سکتا ان کا ان کے یہ انڈر ایج ہے جی ان پہ ایف ای آر ہوگی یہ ہے کہ جو انڈر ایجر پہ ایف ای آر اس طرح سے یہ کرنا اور ان کے کیریئر پہ بھی اس کا اثر پڑے گا لیکن یہ انفورسمنٹ ہے جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ابھی دیکھیں اس نے ایلمنٹ بہنا ہوا ہے اب اس کی بائی کی حالت دیکھیں کہ یہ شاید ویلنگ بھی کرتا ہوگا بائی کی جو جس طرح کی بنی ہوئی ہے یہ ویلروں کی بائی ہوتی ہے اس طرح ایڈی کار کی ترکاہ سے دینے جاروں ابھی میں مہینہ بین ہوں چلیں ان کے خلاف جی مکاروی کرنے کے لیے اسے تانے لے کے جا رہے ہیں تو بھی معاملات ہوں گے اب تانے میں ہوں گے جی ناظرین ابھی ایک اور بچہ ان کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے جو کافی انڈر ایج ہے اور وہ بائیک چلا رہا ہے آئیے زیادہ ان کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آئیے ناظرین دیکھیں مجھے تو بات کرتا ہے میں بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ بائیک چلا رہا ہے یہ تو ویسے بھی بہت دینجرس ہے سر کیا کرنا ہے اب اس چھوٹے سے بچے کا کیا اس پر بھی ایف آ آ آر گھٹے گی ابھی ان کو روکا وائن کے والد صاحب کو فون کے وہ آ رہے ہیں تو ان کو لے کے جائیں گے بچے کے اوپر بھی ایف آ آر گھٹے گی آپ دیکھ لیں اس بچے کے اوپر ایف آ آر گھٹے گی بائیک کیوں لے کر نکلے ہیں بائیک سکھائی کس نے ہے اتنی سی ایج میں نہیں پاپا کو لینے آیا آپ پاپا کو لینے آیا پارکنگ پر لینے آیا تھا بائیک سکھائی کس نے آپ کو وہ آتی تھی کس طرح آتی تھی آتی تھی خود ہی آگئی ہے یا سکھائی ہے کسی تھی نہیں خود ہی آگئی ہے بائیک آپ چلا کب سے رہو یہ تھوڑے دنوں ہے بس تھوڑے دنوں میں تو اتنی پرفیکٹ بائیک چلانی نہیں آتی وہ سیونٹی چلاتا تھا وہ سیونٹی کے انتے پٹرول کتم ہو گیا تھا تو آج ہونڈے بھی آگئے کیا بات ہے جی اتنا سا بچہ ہونڈا چلا رہا ہے آپ کی ایج کتنی ہے بھئی گیارہ سال گیارہ سال کا بچہ ہونڈا چلا رہا ہے اور اس سے پہلے سیونٹی چلاتا ہے اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دن ہوئی ہے مجھے بائیک چلاتے ہوئے اب آپ کے اوپر ایف آئی آئر کٹ رہی ہے آپ کو پتہ ایف آئی آئر کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل میں جائیں گے اب اب کیا محسوس کر رہے ہیں اب صحیح نہیں ہے کیا نام کیا آپ کا دلدار اسو کیا نام ہے دلدار اسو دلدار اب آپ جیل جا رہے ہیں اب آپ کے پر ایف آئی آئر کٹ چکی ہے آپ کے بائیک چلانے کی وجہ سے جی ناظرین یہ حالات ہیں کہ ایک وقت میں پاپا بچوں کو لینے جاتے تھے اور آج یہاں بچے پاپا کو لینے آ رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ اس محول میں یہ سختی کے عالم میں چھوٹے چھوٹے بچے نڈر ہو کے بائیک چلا رہے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ ان کے وکیل موجود ہیں دلدار صاحب کے جو والد ہیں ان کے ساتھ ان کے لائیرز بھی آئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اب اس کیس کا کیا ہو سکتا ہے اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے آپ کا عمر لطیف عمر صاحب بتائیے گا یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر اگر ایف آئر کٹ جاتی ہے تو اس کا سارا فیوچر تباہ ہو سکتا ہے تو اب کیا ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے ایکچولی یہ پچھلے کچھ دنوں میں جتنی اف آئر بچوں پر کٹی جا رہی ہیں یہ تو ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے لیکن آپشن یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اس کابل نہیں ہے کہ اگر کوئی بچے اگر شروع سے ٹریننگ کی گئی ہوتی یہ جتنے بھی ہمارے ٹریفک والے ہیں یہ بچوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی انضامات کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو گائیٹ کیا جا سکے نا آپ اس بات کی مضامت کرتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ جو بائک چلا رہا ہے یہ ایک غلط سٹیپ تھا بہت غلط سٹیپ ہے کہ یہ بچے ان بچوں دیکھیں یہ بچہ ہے انسانڈ مائنڈ ہے اسے نہیں پتا کہ میں بائک لے کے نکلوں گا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے میری وجہ سے دوسرے کی جان بھی جا سکتی ہے میری اپنی جان بھی جا سکتی ہے اور پاکستان میں اس حد تک بچوں کے یہ بائک کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں آئے روز کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے کسی کا سر پٹ رہے کوئی ڈیتھ ہو رہی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سسٹم کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے یہ ایف آئی آر کاٹنا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی یہ سلوشن ہے اب یہ لاؤ تو بن گیا ہے مطلب لاؤ نہیں لیکن یہ ڈیسیئنٹ تو لے لیا گیا ہے کہ اس بچے پر یا کسی بھی بچے پر ایف آئی آر درج ہوگی اب آپ ان کی وقالت کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں تو آپ کیا رد عمل کریں گے کیا ایسا پوائنٹ ریز کریں گے جس کی وجہ سے اس بچے کی بچے کے اوپر ایف آئی آر نہ کٹے کیونکہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلط سٹیپ ہے دیکھیں ایف آئی آر تو ایک لاسٹ آپشن ہے یہ ٹریفک قوانین میں چوبیس اور آپشن ہمارے پاس مجود ہیں کہ آپ فائن کر سکتے ہیں آپ ان کو ہیوی فائن کر سکتے ہیں آپ ان کی بائک کو بند کر سکتے ہیں اس طرح کے اوپر ایف آئی آر لاسٹ آپشن ہوتا ہے ہم لاسٹ آپشن کو فرسٹ آپشن کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے آپ کا بنتا تھا کہ آپ اس بچے کو لینے جاتے ہیں لیکن یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو لینے آیا آپ نے اتنے چھوٹے بچے کو بائک سکھائی کیوں دیکھیں میری باپ سنیں میں کام سے آ رہا ہوں یہ نا غلط فہمی میں مطلب کوئی معاملہ ایسا بن گیا ہے تو یہ نا تائے کی موٹسکل لے گیا ہے تو میرے پاس تو یہ مطلب سیمنٹی ہے یہ تائے کی موٹسکل لے گیا ہے تو ابھی یہ شادی پہ جانا تھا کوئی غلط فہمی میں یہ ایدھر آ گیا آپ یہ دیکھیں کہ وہ بائک سیمنٹی بھی نہیں ہے وہ ایک ہونڈا بائک ہے اور یہ کتنی سپیڈ سے چلتی ہے اس کا آپ کو اندازہ یہ میری نہیں ہے یہ اس کے تائے کی موٹسکل کانون کے مطابق سر کیا ہو سکتا ہے آگے اب ایسے کوئی کیا کوئی ایسا لوگ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر بچہ تو ہو سکتا ہے نہیں وہ اب اس کے بچے کو پر تو ایف آئی آر بندی نہیں ہے اس کے والد کو پر ایف آئی آر ہوگی تو پھر دہری بات ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا بچے کا اب تو اس کابل بھی نہیں ہے پانچ بھی کلاس کا وہ سٹوڈنٹ ہے یعنی کہ یہ بھی ایک حل ہے کہ اگر وہ بچہ لائک اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے تو وہ پادر کے اوپر کٹے گی لیکن ایف آئی آر لازمی اس طرح کی سجیشن رہا ہے میرا خیال یہ کر رہے ہیں وارڈن جو والدین کو پر ایف آئی آر دے رہے ہیں ہم تو بچے کو دیکھے ویسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں جب ہم نے دیکھا ہے گزر رہے تھے تو انہوں کو یہ ہمارے لیے انہوں ہیں لیکن جو میں نے دیکھا ہے تو مجھے خود فیل ہو ہے کہ یار وارڈن کتری سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں تو میں تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے در اور تاکہ یہ آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں سارا پرسیجر کیونکہ ہم نے بہت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیسیز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں پولیس میں کچھ پولیس بھی جو ہے اپنا نیگٹیو رول دا کر رہی ہے وہ بچوں کو ریکارڈ یافتہ کروانے میں پولیس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے حالانکہ یہ کیسیز اگر وقلہ کے ذریعے حل کروائے جائیں تو وہ انڈی اینڈ ڈی ٹرائل میں چلو ان کا نام پہ وہ سزا جافتہ نہ آئے گا لیکن جو پولیس ہے وہ جرمانہ جمع کروا کے ان کا رشوت لے کے جاتے بھی کہہ رہی ہے وہ ان کو سزا جافتہ کروائی جا رہی ہے جی ناظرین جیسا انہوں نے کہا کہ کوششیں جاری ہیں اب اس بچے کا فیلحال تو حل یہی ہے اسی طرح کے کئی دوسرے بچے ایسے ہیں جن کے اوپر دن بہ دن ایف آئی آر کرتی جا رہی ہے اور ان کا فیوچر خطرے میں جاتا جا رہا ہے لیکن اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بائیک پر گاڑی پر آپ ایک خاص ایج میں لائسنس کے ساتھ ہی سفر کر سکتے ہیں ہمیں گھر بیٹھے ہوئی یہ لگتا ہے کہ شاید پولیس کوئی کام نہیں کری ہے لیکن یہاں پر برپور کام ہو رہا ہے اور اسی کی آڑ میں ایک یہ بھی چیز کی جا رہی ہے کہ لوگوں سے ناجائز پیسے بھی لیے جا رہے ہیں جرمانے کے طور پر اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ